بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹ کلاس بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے لیکچر نمبر ٹوئنٹی ون جیوگرافیا باب نمبر نائن ہم نے پڑھنا ہے باب کا نام ہے پسماندگی کے مسائل پیج نمبر سیونٹی ٹو اور سیونٹی تری پسماندہ کیا ہوتا ہے وہ ممالک یا وہ چیز جو ترقی آفتہ نہ ہو یا جہاں پر سہولتیں نہ ہو تو ہم اسے پسماندہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے ترقی آفتہ ممالک ترقی آفتہ ممالک یہیں سے آپ کا شورٹ کرسن نمبر فائیو جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ترقی آفتہ علاقے ان ممالک پر مشمل ہیں جو سنتی اور معاشی لحاظ سے مضبوط ہوں جن میں شرح خانگیز زیادہ ہو اور اس کے علاوہ ان کی جو مجموعی قومی آمدنی ہے اور فیکس آمدنی ہے وہ بھی زیادہ ہو ٹھیک ہے اب دنیا کے مشہور ترقی آفتہ ممالک کی آمدنی کا زیادہ تر جو انحصار ہوتا ہے وہ سنتی پیداوار پر ہوتا ہے ان ممالک میں سنتوں کا جال پورے ملک میں پھیلا ہوتا ہے ترقی آفتہ ممالک کی آبادی ان کے وسائل کی تناسب سے برقرار رکھنے کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے یہ ممالک اپنی زرائی پیداوار پر بھی بھرپور توجہ دیتے ہیں زرائد کے شعبے میں جدید درین مشینری کا استعمال کرتے ہیں ان ممالک میں جپان امریکہ جرمنی فرانس اور برطانیہ وغیرہ شامل ہیں ترقی آفتہ ممالک وہ ممالک ہوتے ہیں جہاں پر جو تعلیم کی شرح ہے وہ زیادہ ہو پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ کم ہو کسی بھی کام کے لئے پراپر منصوبہ بندی کی جائے پلیننگ کے تحت سارے کاموں کو کیا جائے سنتیں لگائی جائیں تاکہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے اور زرائد پر بھرپور توجہ دی جائے تاکہ ملک کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے آگے آجاتے ہیں پسماندہ ممالک پسماندہ علاقے ان ممالک پر مشتمل ہیں جو اقسادی معاشی اور فنی شعبے میں ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہوں یہ آپ لوگوں کا شورٹ قیصہ نمبر فور ہے اس کی بنیادی وجہ ہے ان ممالک میں جدید ترین سنتی ترقی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ان ممالک کی عبادی ان کے ملکی وسائل سے زیادہ ہوتی ہے اور خوانگی کی شرع جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے لہٰذا ان ممالک میں عبادی کا انصار گزارے کی کاشکاری پر ہوتا ہے یہ ممالک ادم سہکام اور معاشی بدحالی میں مبتلا رہنے کی وجہ سے غیر ملکی کرزوں کے بورج تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں ان ممالک میں افغانستان بنگلہ دیش بھارت کے علاوہ بریعظم ایشیا افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کچھ علاقے شامل ہیں اور بدقسمتی سے ہمارا پاکستان بھی پسماندہ ممالک میں آتا ہے پسماندہ ممالک وہ ان علاقوں پر مشمل ہوتے ہیں جہاں پر تعلیم کی شرعہ جو ہے وہ کام ہو یعنی کہ پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ کام ہو اور انپڑ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوں سنتی ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوں اور جو ہے کاشکاری جو ہے وہ اتنی محدود ہو کہ اس علاقے کے بشندے بھی اس پر بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہوں تو یہ ہوتے ہیں پسماندہ ممالک ترقی آفتہ ممالک وہ ممالک ہوتے ہیں جو ہر لحاظ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں اور پسماندہ ممالک وہ علاقے ہوتے ہیں جو ہر طرح سے پسماندہ ہوں وہاں پر ترقی کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہو اور انہیں اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوستے ممالک سے کرزے لینے پڑیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا آج کا چپٹر ہے جو آپ لوگوں نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے پیچ نمبر سیونٹی ٹو اور سیونٹی تھری پہ ہے اسے یاد کیجئے گا اور دو شورٹ قیسن ہے اس میں اور آپ لوگوں نے اس کی رف ریجسٹر پہ پر پریکٹس بھی کرنی ہے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ